بسم اللہ الرحمن الرحیم میری شادی ایک ایسی گھر میں ہوئی جہاں سب کچھ دکنے میں بہت اچھا تھا لیکن درحالقیقت اچھ بھی نارمل نہیں تھا میرے سوسر میرے شوہر سے بھی زیادہ جوہان لگتے تھے اتنے خوبصورتے ہیں کہ رڑکی کا ان پر دل آ جاتا جب میں اس گھر میں گئی تو میرا بھی ان پر دل آ گیا تھا مجھے اپنی شوہر سے زیادہ وہ اچھے لگتے تھے میرے دل کرتا کہ میں ان کے پاس بیٹھی رہوں پھر ایک دن ایسی ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر کیوں کہ یہ اب تک جوہان رہتے ہیں میں اپنی سوسر کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کونسی کی درسنی ہے جو اب تک بہت خوبصورت اور جوہان ہیں آگے سے وہ ہسنے لگے اور کہا کہ تم یہ نہ سوچو کہ میرے پاس کیا ہے بس تو میری خوبصورتی دیکھو میں کافی تجسس میں آگیا اب تو میں پتہ کر کے ہی رہوں گی پھر ایک دن چھپا کے رات کے کمرے میں چلے گی تو وہاں کا منظر دیکھے میرے تو ہوشی اڑکے کیونکہ وہاں پر میرے شوہر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی میں حیران ہوتی سامنے آئی تو زمین میں نے پیرو سیکھ کی سکی کیونکہ میرے سوسر تو میرے مریم کی تین بھائی اور تین بہنوں کی وہ کلوتی بہن تھی چند دن پہلے ہی اس کا رشتہ گاؤں میں ہوا تھا اور اب اس کی شادی کی تیاریں چل رہی تھی لیکن اس نے اپنے سوسرال کے بارے میں کچھ سن رکھا تھا ان باتوں نے اسے پریشان کیا ہوتا ہے اسے ایک بات کی تو خوشی تھی کہ اس کا شوہر کلوتا بیٹا ہے لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی نہیں تھیں اسے حیرانگی بھی تھی کہ اس کے اببہ اس رشتے کے لیے کیسے مان گئے اسے امید نہیں تھی جب پہلی بار وہ لوگ آئے تو اس کا اببہ مان جائے گا نہ جانے لوگوں نے ایسا کیا کہا جو اببہ مان گئے مریم نے صرف اپنی ساس کو دکھا ہوا تھا اپنے سوسرال میں اما آپ میری شادی جہاں کہا رہی ہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا کیا لوگ ان کے بارے میں کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں مریم نے اپنی مان سے پوچھا لیکن اس کے مانے کیا جواب دیتی اس میں اتنی حمد نہیں تھی وہ اپنی بیٹی کو بتا سکے کہ اس کی شادی کیوں کرے وہ بھی ایسے گھر میں جس کے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے تو وہ مشہور پورے گاؤں میں تھا دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا مریم کی شادی کا دین آگیا وہ بیا کر اس گھر میں آگئی جس گھر میں وہ جانا نہیں چاہتی تھی جس گھر میں آنے کے بعد وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھ دیتی وہ کمرے میں بیٹھی تھی یہ ہلکی سی دھتکوئی کہ اس کا شہر کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا اور مسلسل سے دیکھتا رہا ظہیر کے اس طرح دیکھنے پہ مریم کو عجیب سا لگا آپ بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ کی یہ خوبصورتی آپ کے لئے کیا ہو سکتی ہے یہ آپ نے نہیں سوچا ہوگا آپ کو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں جتنا ممکن ہو اپنے اس خوبصورتی کو چھپا کے رکھنا مریم پریشان ہوگی نا جانے وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا اس کے باتوں سے اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا بھلا خوبصورتی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں پتہ نہیں کتنے سوال تھے وہ ہزاروں سوالوں کو لے کر اپنے سسرائل آئی لیکن اپنے شہر کے باتیں سن کر ساری حمد جواب دے گی وہ اپنے شہر سے کوئی سوال نہ کرسے اس قدر گبرات ہونے لگی وہ سجا سمرہ کمرہ بھی اسے کھانے کو دوڑا تھا اس کا شہر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جیسے کچھ تلاش کر رہا صبح جیسے اس کے آنکھ کھلے اس کا شہر کمرے میں موجود نہیں تھا کمرہ بل کو خالی تو وہ ایک دم سے گھبرا آگی اور کمرے سے باہر نکل گی سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا گھر میں نہ ہونے کے برابر مہمان تھے وہ شادی والا گھر لگی نہیں رہا تھا وہ حیرت سے اس لڑکو کو دیکھنے نے جس نے اپنائیاں سے اسے پکارا اسے بینہ جواب دیئے واپس کمرے میں آگئی تھوڑی دیر وہ اس کے شہر کمرے میں آگا شرمندہ ہوا بولا کہ معافی چاہتا ہوں آپ کو اس طرح کیلے میں چھوڑ گیا تھا ایک مسئلہ تھا دراصل اس کو دیکھنے گیا تھا اس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو رہا تھا مریم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شرمندہ کیوں ہو رہا ہے بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی ویسے آپ باہر گئی تھی تو آپ کو اببہ نے پکا رہا تھا تو آپ نے ان کی بات کیوں نہیں سنی بڑے بلائیں تو انہیں جواب دینا چاہئے وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا وہ اس کے مموں کی طرف دیکھنے لگے وہ سوچنے لگی جبکہ اس کے اببہ نے بلایا ہوتا ہو تو میں ضرور ان کے بات سنتی جب سے اس گھر میں آئی اس نے اپنے شور کے اببہ کو دیکھے نہیں اگر آپ کے اببہ مجھے بلاتی تو میں ضرور ان کے بات سنتی لیکن آپ کے اببوں نے مجھے نہیں بلایا وہ نیچے دیکھتی رہی بولی اببہ نے مجھے ابھی بتایا تھا کہ آپ کو بلایا تھا لیکن آپ ان کی بات کا جواب دیئے بھی نہ آگئی ذریع کی بات سنکا وہ سوچ نہیں لیکن شاید بلایا ہو میں جلد بازی میں تھی جس کے وجہ سے نہ سن سکی وہ تھوڑی شرمندہ بھی ہو لیکن اسے کیا معلوم تھا ابھی تو یہ شروع آتی ابھی اسے کیا کچھ جاننا تھا اس کی شادی کچھ چند دن گزرے تھے کہ مریم کو ایک راگ کے پر غصارا تھا جو عبدی تک اپنے گھر میں نہیں گیا تھا بلکہ گھر میں ایسے چلا رہا تھا جیسے اس گھر کا فرد اور وہ یہاں کیوں ہوتا ہے وہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا یہاں تک میں نے سن رکھا تھا کہ آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں ذریع اس کی بات سنکہ حیران ہوا کیونکہ ان کے گھر میں تو کوئی لڑکہ تھا ہی نہیں پھر وہ کس لڑکی کی بات کر رہی تھی اچانک ذریع کے دماغ میں دماغ کا ہوا وہ پرشان ہو گیا اور مریم کو اس لڑکی کے بارے میں بتانے لگا اور وہ آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کا مو دیکھ رہی تھی اسے حقین یہ آ رہا تھا اس کا شوہر جو تعرف کروارا وہ شخص کو جان چکی ہے یا پھر اس کا شوہر مزاق کر رہا ہے میں نہیں مانتی آپ شاید میرے ساتھ کوئی مزاق کر رہے ہیں کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ سب کچھ نہیں مانتی یا پھر آپ جھوٹ پول رہے ہیں وہ نفی میں سرحلاتے ہوئے بول رہے تھی اچانک اس کی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی جہاں پر وہیں لڑکا کھڑا تھا لیکن اب مریم کو لڑکا نہیں لگ رہا تھا اپنے شوہر کے بات سننے کے بعد وہ اپنے آنکھوں کا اس سے دھوکہ ہی لگ رہا تھا وہ جانتی تھی کہ گھون کے لوگ بہت بھولے ہوتے لیکن اب اسے یقین ہوگی جتنے بولے ہوتے ہیں اپنے بیوکو بھی ہوتے ہیں اور یہ شخص اپنے ہی گھر والوں کو بیوکو بنا رہا تھا وہ شخص شاید مریم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا زہیر اسے لے کر باہر چلا گیا مریم انہیں جاتا وہ دیکھ کر سوچینے لگی یہ کیسے لوگ ہیں اس نے زندگی میں پہلی بار اسے زیادہ بات سنی تھی اب جب بھی مریم سے دیکھتی اسے تجسس ہوتا وہ جانا ہے آخر اس شخص میں ایسا کیا ہے وہ کیسے اتنا جوان نظر آتا ہے وہ جانا چاہتی تھی لیکن اس کا اشہر نہ جانے کیوں اسے اپنے باپ کی ایردگری بھی نہیں جانے دیتا تھا مریم کچن میں کام کر رہی تھی اس کے ساس اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس کے چیر ایک طرف دیکھنے لگی مریم کو الجن ہوئی وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں اس نے حیرہ سے اپنی ساس سے پوچھا اس کی ساس مسکراتے بولی میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا حسن ہے تمہارے پاس بھی بھی اس گھر میں آئی ہو نہ جانے کب تک تمہاری زندگی ہے جہاں تک میرا خیال ہے ایک دن تم خود ہی اپنی زندگی ختم کر لوگی مریم کو وہ سہایا اپنی ساس کی بات پر پھر اپنے شہر کے بات یہ آتا نہیں لگا اگر اس کے حسن کو کیا تھا کیونکہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے جو اپنی سوچ میں کھو جاتے احساس ہی نہ ہوا کب اس کے احساس وہاں سے چلے گی اور پھر اپنے سسرال کے بارے میں سوچ نہیں لگی کیونکہ وہ اسے ایک لڑکا ہی سمجھ دی تھی جبکہ اس کے شہر اپنے باپ سے بڑا لگتا تھا نہ جانے اس کا باپ کیا استعمال کرتا تھا جس کے وجہ سے انتہائی جوان نظر آتا تھا کیونکہ کوئی شخص اتنے زیادہ عمر میں جوان نظر نہیں آتا اوپر سے اس نے سن رکھا تھا اس قوم کی لڑکیاں اس کے سسرپال لٹو رہتی ہیں جس کے وجہ سے اس کے شہر کو لوگ کی باتیں سننا پڑتی تھیں اب تو محلے کی عورتیں مریم کو آ کر عجیب جی باتیں سناتی رات کہہ رہی ہو گئی مریم اپنے شہر کا انظار کر رہی تھی مگر وہ عبدی تک گھر واپس نہیں آیا اسے ڈھر بھی لگ رہا تھا آج سے پہلے کبھی اتنی دیر کو گھر سے باہر نہیں رہا تھا اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی کمرے کا دروازہ بانت کر کے بیٹھے ہوئی تھی دستک سن کر خوش گونڈ برتی ہوئی دروازے کے پاس کی اور دروازہ کھلا تو سامنے سسر کھڑا تھا بیٹی مجھے کچھ کہنا ہے اس کا سسر اسے کچھ کہہ کے چلا گیا وہ آنکھے پھاڑے اپنے سر کو اجاتا دیکھ رہی تھی اسے اپنے کانوں پر حقیق نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سسر کیا بھول کر گیا وہ گہری سانس لے کر کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ کی اس کے ہاتھ کاپ رہتے رات کے نجہ نے کونسا پیر اس کا شہر آیا وہ اپنے شہر کو عجیب نظر سے گھو رہی تھی اس کے شہر کو حیرت ہوئی اس نے پوچھا کیوں نہیں وہ کہاں گیا ہوا تھا اتھی دیر کیونکہ اس نے کچھ سوال نہیں کیا بس خاموشی سے دیکھتے رہی اس کے شہر کو محسوس ہوا جیسے دال میں کچھ کھا لائے کہیں اببہ نے تو کچھ نہیں بتا دیا جس کی وجہ سے یہ مجھے گھو رہی ہے وہ منہ منہ میں سوچ رہا تھا اچانک سے مریم کمرے میں سے باہر چلی اور اس کے پیچھے گیا کیونکہ وہ رات کو مریم کو باہر نہیں بیجنا چاہتا لیکن وہ بینہ اس کی بات سنے چھت کی طرف جا رہی تھی وہ پیچھے سے اسے چلاتا وہ پوچھ رہا تھا کہاں جا رہی ہو مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی وہ چھت پر آ کر بیٹھ کے اس کے آنکھوں میں سے آنسو نکر رہتے زہر پوچھ رہا تھا کیا ہوا ہے تمہیں کسی نے کچھ کھا ہے کیوں رو رہی ہو اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ اببہ نے کچھ کہا ہے یا پھر اپنے گھر جانا چاہتی ہو میں اس کی چہرے اور طرف دیکھنے لگا وہ جانتی تھی وہ ضرور اس سے پوچھے گا اس نے گھر جانا ہے وہ فوراں مان گئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے کل ہی اپنے گھر جانا زہر کو حسنہ ہوا کہ وہ اپنے گھر جانے کے لئے رو رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں لیکن اسے کیا معلوم تھا وہ گھر کیوں جانا چاہتی ہے اگلے دن جب وہ جانے کے لئے تیار ہوئی تو اس کے اببہ کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی اظہر اپنے باپ کو لے کر خوز پٹے چلا گیا اور اب مریم پریشان سی گھر میں رہ گی تھی اس کا باس نہیں چال رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے گھر چلی جائے میں جانتی ہوں آپ کے اببہ کو کچھ نہیں ہوا وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر نہ جاؤں جس کی وجہ سے انہیں یہ ڈراما کیا ہے لیکن میں بھی آج اپنے گھر جا کے ہر ہوں گی منہ ہی من میں میں نے سوچ لیا تھا لیکن اس کے تو رادے دری کے دری رہ گئی کیونکہ زہیر اپنے باپ کو لے کر رغات کو ہی واپس لوٹا تھا اور اس وقت تو اپنی بیوی لے کے گھر سے باہنی نہیں کر سکتا تھا مریم نے زہیر کو دو تین بار کہا کہ وہ اسے چھوڑ آئے لیکن زہیر نے اتنی رات کو جانے سے منہ کرنے لگا مریم کمرے میں آگئی اتنی رات کو جانے سے کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑے گا جو وہ گبرا رہا تھا وہ غصے میں سوچتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی اور اسے احساس ہی نہ ہوا کب سو گئی لیکن اچانک اس کی رات کے وقت آنکھ کھلی وہ کمرے سے باہن نکلی سامنے سین میں اس کا سسر اور اس کا شور کسی کے ساتھ مابائل پر بات کر رہے تھے اپنے شوہر کی بات سن کر وہ اسے سے اس کی پوشت کو گھونے لگی کمرے میں گھپ اندیرہ تھا لیکن اس کے شوہر کی باتیں گونج رہی تھی وہ اٹھے اور اپنے شوہر کی کندے پر ہاتھ رگا زہیر نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا مابائل کی روشن میں اس کے چہرے پر پڑی وہ ایک دم سے زہیر کو دیکھتے ہی چیش مارکہ زمین پر گر پڑی اور اوپر کھڑا زہیر مسکرانے لگا صبح اس کے آنکھ کھلی اس کے پاس اس کی ساس بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنے ساس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی رات کو کون تھا زہیر نہیں تھا وہ کوئی اور تھا وہ گبراتے ہوئے بولی اس کے ساس حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اس کے ساس اسے کہنے لگی وہ زہیر ہی سہن میں تھا اور اسے اٹھا رہا تھا کیا ہو گیا تھا وہ زہیر ہی تھا شاید تم نے کوئی بڑا برا خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے زہیر کو پہچانے سکی اس کے ساس نے پیار سے کہا لیکن وہ گبرا رہے تھی اسے اچھی طرح یاد تھا بلکہ کوئی اور آدمی تھا لیکن وہ کون تھا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس نے کبھی اس آدمی کو نہیں دیکھا تھا پہلی بار دیکھا تو وہ سوچ رہی تھی لیکن جب اسے نے زہیر کو بتایا تو وہ کہنے لگا جب مبائل پہ میری آواز تھی تم نے میری بات سنے تھی پھر کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی یہ بھی سوچنے والی بات تھی آواز اس کی شہر تھی لیکن وہ آدمی کوئی اور تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ اس کا شہر نہیں تھا پھر آخر وہ کون تھا آپ میری بات نہیں مان لے لیکن میں بھی جان کر رہا ہوں گی زیر مجھ سے کہنے لگا مریم کی بات سن کر اس کے شہر کے چہرے پر خوائیاں ہونے لگی تو وہ سوچنے لگا کہ اگر اسے پتا چل گیا تو اس نے یہاں پر ایک لمحہ بھی نہیں رکنا میں اس قدر بے پاس ہوں اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا سب کچھ جانتے پوچھتے وہ کچھ نہیں بتا پا رہا تھا لیکن اس نے سوچ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اس کا شہر جب کام پر چلا گیا تو وہ اپنے سوسر کے پاس کی اور مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی آپ مجھے ایک بات تو بتائیں آپ ایسا بھی کیا کھاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ اتنے جوان نظر آتے ہیں آپ سے بڑا تو آپ کا بیٹا لگتا ہے آپ کیا استعمال کرتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور اس کے سوسر اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیونکہ وہ اسے پہلے کبھی اسے بات نہیں کرنے آئی تھی اور اس کے سوسر کو بھی تجسس ہوا ایسا کیوں پوچھ گیا کہیں اسے سب کچھ پتا تو نہیں چل گیا وہ حیرت سے اس کے چیرہ دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگے لیکن اگر اسے کچھ پتا چل جاتا تو ان کا راز کھل جاتا انہوں نے بات ڈال دی کیونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ جواب نہیں تھا اور وہ حیران تھی وہ کیسے اس کے سوسر نے بات ڈال دی ضرور کچھ دال میں کالہ ہے اتنی زیادہ عمر کا آدمی اب تک جوان یوں ہی تو نہیں دکھائی دے سکتا نا کچھ تو چل رہا ہے اس کے سوسر کے دماغ میں اور وہ آخر اتنا جوان نظر کیوں آتا ہے اور کس لیے وہ بڑا نہیں ہونا چاہتا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھی وہ اس بارے میں اپنے شوہ سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ اس کے شوہ نے ہمیشہ کی طرح ٹال دینا تھا مریم کافی دیر اپنے شوہ سے پوچھنے کی کوشش کرتی لیکن اس کے سوسر نے بات ٹال دی وہ کمرے میں آگئی جب اس نے اسے پوچھا کہ اس کے سر کے بالوں کا رنگ بدل گیا تھا اس لیے وہ کچھ کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ جوان نظر آنے کی کوشش کرتا ہے رات کے وقت کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساس کمرے میں آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنا ہی اسے کہنے لگی بیٹا تم اپنی ماں باپ کے گھر چلی جاؤ میری بات مانو تو یہاں پر کچھ حاصل نہیں ہونا تب تمہارا شوہر بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا اس کے ساس کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ تو اپنی بات کہہ کر چلے گی لیکن اس کے دماغ میں ہزاروں سوال چھوڑ چکی تھی اب مریم کو ہر لفتہ اس گھر سے ڈر لگنے لگا تھا وہ ہر وقت ڈری رہی تھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا جیسے اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا وہ یک دم سے ڈری اسے کہنے لگی زہیر مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئیں مجھے ڈر لگتا ہے اب بھی مجھے کوئی بات نہیں بتاتے وہ گبرائی ہوئی کہنے لگی اس کے بعد سنکا زہیر بھی گبرا گیا زہیر کو بھی حل ہماری ہی ڈر لگتا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے جس کی وجہ سے اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا وہ اسے پیاس سے سمجھانے لگا کچھ نہیں ہوگا تم بس ایسی ہی ڈرتی رہتی ہو وہ اسے کتنا سمجھاتا رہا لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے شوہر سے نراز ہو کر سو گئی زہیر رات بھر یہی سوچتا رہا کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے یا پھر نہ بتائے کیونکہ وہ بتا دیتا تو بھی اسے چھوڑ جانا تھا اگر نہ بتاتا تو بھی اس نے چھوڑ جانا تھا وہ سوچنے لگا وہ اپنے اببہ کا ہی کچھ کرے کیونکہ وہ اپنے اببہ کی باقی مزید کوئی بات نہیں چھپا سکتا تھا وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا وہ باہر آگیا سامنے اس کا اببہ کھڑا تھا مسکراتا وہ نفی میں سرحلانے کا جو کچھ تم سوچ رہے ہو نا اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تم جانتے ہو نا میں کون ہوں اگر ابھی تک تم نہیں جان سکے تو پھر یہی جان لو کہ تمہارا باپ ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ غصے میں کینتے ہوئے چلا گیا زہیر پریشان ہو گیا اور اپنی کمرے میں آ گیا اب اسے اپنی پچھلی زندگی پشتا ہوا ہو رہا تھا کاش وہ پہلے ہی اپنے اببہ کا ساتھ نہاں دیتا اب وہ ہر چیز کا قصوروار خود کو ٹھرانے لگا کیونکہ اب بات اس کی اپنی بیوی پر آگی تھی وہ جانتا تھا ساکھ کچھ بتا دے اور خود ہی سزا دے خود کو سوچے ہو اس کی آنکھوں میں نمی تیرائے اس نے گہری سانس لی اور اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے لگا مریم نے بتایا محبت کیا ہوتی ہے جانتی ہو اگر تم نہ ہوتی تو میں کوئی حقیقت نہیں جان سکتا مجھے لگا تھا کہ تم پر بات آئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن جانتی ہو میں جب بھی سوچتا ہوں اگر کبھی مجھے تمہارے بارے میں کہ تمہیں چھوڑ کر رہنا پڑے تو میرا کیا ہوگا تم میرے بارے میں ابھی نہیں جانتی میں کون ہوں کیا ہوں اگر تمہیں پتا چل جائے نا کہ ابا امامی سے کسی نے تمہیں بتا دیا کہ تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی وہ بول رہا تھا اسے معلوم تھا وہ ساری اس کی باتیں سن چکی ہے وہ کمرے سے باہر چلا گیا مریم اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا دل بری طرح دڑک رہا تھا حالہ میں اسے اب ڈر لگنے لگا تھا وہ اپنے شہر سے دور نہیں جانا چاہتے لیکن اسے اب اپنے شہر کی سچائی بھی معلوم کرنی تھی آخر وہ کیا چھپا رہا تھا وہ کون تھا کیا کام کرتا تھا وہ کوئی غلط کام کرتا تھا اسے چھوڑ دے گا آخر وہ کون ہے وہ اب اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی اس کا ابا اس کے بارے میں جانتا ہے اگلے دن پھر سے وہ اپنے شہر کے کہنے لگی کہ اپنے ابا کے پاس جانا ہے اس کا شہر مان گیا کیونکہ اس کا سسر گھر میں موجود نہیں تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بار اپنے ابا سے ملنے مریم شام کے وقت اپنے گھر آگئے اور رات کے وقت جیسے ہی اس کے بعد گھر آئی اور اپنے ابا سے کہنے لی کہ ابا میں آج آپ سے ملنے آئی ہوں مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے کچھ جاننا ہے اس نے جس طرح اپنے ابا کو کہا اس کے ابا کو دال میں کچھ کالا دکھنے لگا کیونکہ اس نے کبھی اپنے ابا سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی جس طرح آج گھاری تھی کیونکہ اس کے اببہ کو امید ہی نہیں تھی کہ شادی کے بعد پھر کبھی اس دروازے پر آتی وہ اپنے اببہ کے ساتھ کمرے میں آئی اور شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں نہیں جانتی تو مریم یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اب تک اس گھر میں بہت خوشی تھی لیکن پیچھے کچھ دینوں سے کچھ باتوں نے پریشان کر رکھا اس نے جیسے اپنے شوہر کے بارے میں اپنے اببہ سے پوچھا تو ایک دھم سے گبرا گئے ہو کہنے لگے لیکن مریم میں پورے دل سے آئی تھی اپنے اببہ سے پوچھ کر ہی جاؤں گی اس کے بعد اببہ نے کئی بار ٹالنے کی کوشش کی آ کر اس کے اببہ نے تنگا کر اس سے سب کچھ سچ بتا دیا لیکن اس کی دنیا ہلانے کے لیے تھوڑا سا سچی کافی تھا وہ خوش گونٹ بھرتی ہوئی کبھی اپنے اببہ کو دیکھنے لگی تو کبھی ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے شہر کا چہرہ آ جاتا اگلے دن وہ واپس اپنے سسرہ لائی لیکن اپنے شہر سے کوئی بات نہ کی کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں تھا اب اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے سسر کے ساتھ کرنا تھا کیونکہ سارے افساد کی جڑو وہی تھا آج بھی تھیر اپنے سسر کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ مجھے وہ راز بتائیں نا جس کی وجہ سے آپ اتنے جوان نظر آتے ہیں میرے شہر کے سسر کے بال سارے سفید ہو گئے لیکن آپ کے سر کے بال سارے کالے ہیں جیسے جیسے باتیں کرتے جانے کس وقت اس کی نظر اپنے سسر کے ہاتھ پر پڑ گئے وہ آنکھیں پھاڑے ان کا ہاتھ دیکھنے لگی اس کے اپنے ہاتھ کھاپنے لگے اس کی حالت دیکھ کر اس کا سسر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا وہاں پر ایسا تو کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا گبراتہ ہاتھ دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا وہ جوان کیسے نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ زدی انداز میں اپنے سسر پر پوچھنے لگی میرے پاس ایک پانی ہے جس کو لینے کے بعد میری عمر وہیں رکھت گئی تھی میں نہیں بوڑا ہو سکتا اس کے سسر کو پاس ایسا کونسا پانی تھا جو پینے کے بعد بندہ بوڑا نہیں ہوتا اور وہ پانی اس کے سسر نے اپنے بیٹے یا بیوی کو کوئی نہیں دیا وہ سوچتے ہوئے پھر سے اپنے سسر سے مخاطب ہوئی جو کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کرسی پر کمرے کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اچھا میں بھی آپ کی طرح پوڑا نہیں ہونا چاہتی تو کیا آپ مجھے وہ پانی دے سکتے ہیں تاکہ میں بھی پانی پی کر کبھی بوڑی نہ ہوں وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہو بولی جیسے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر وہ ایک دم سے پانی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے وہ حیران ہوئی جیسے وہ شخص پہلے سے ہی تیار پانی دینے کے لیے علماری کی طرف پڑا اور ایک بوتل پانی کی نکال کر وہ حیرہ سے بوتل کو دیکھنے لگی کیسے وہ سامنے رکھی ہوئی تھی انہیں ڈر نہیں تھا کوئی ان کا پانی اٹھا لیتا نہ جانے وہ کیوں اس شخص کے ہاتھوں بے وکوبہ بندی تھی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اس کے سسر نے پانی والی بوتل اس کے سامنے کی تو وہ خوش گونٹ برتی ہوئی بوتل کو پکڑ لیا اس نے ایک گونٹ جیسے ہی گلے سے اتارا اس کے سسر نے اس کے ہاتھ سے وہ چھین لیا اس کے آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی تھی اس کے سسر نے مسکراتے ہوئے اپنا خلیہ بدلنا شروع کیا انہوں نے اپنے سر سے نکلی بال اتارے پہلے وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ لی تھی اس کے سانس بند ہونے لگی تھی وہ چلانا چاہتی تھی لیکن اب چلا بھی نہیں پا رہی تھی وہ کھانس تھی اور زمین پر گر پڑی اچانک سے اس کا شہر آ گیا اور کبھی اپنے باپ کو دیکھتا اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کو وہ ایک دم سے چلایا اور اپنی بیوی کو اٹھانے لگا وہ جلدی سے اپنی بیوی کو اٹھا کر ہوسپیڈلے گیا کافی ٹائم بال ڈاکٹر آیا کہنے لگا اب وہ خطرے سے باہر ہے اس نے سکون کا سانس لیا وہ کمرے میں داخل ہوا اس کی بیوی نے اسے دیکھا اور دوسری طرف مم پھیر لیا میں جانتا ہوں تم سب کچھ جان چکی ہو لیکن جانتی ہو یہ سب کچھ بھی میں تمہیں بتا سکتا تھا لیکن مجھے ٹھر لگتا تھا تم مجھے چھوڑ جاؤ گئی جانتی ہو مجھے اپنے ابا پر بہت عصا آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کبھی ان کی بات نہ سنو مریم اس کی طرف دیکھ کر بولی تم جانتی ہو اس رات جب میں نے سہن میں دیکھا تو مجھے نہیں پتا چلا وہ آدمی کمرے میں کون تھا کمرے میں لیکن اس کے کچھ دن بعد ہی مجھے آپ کے ابا کے بارے میں پتا چل گیا تھا بلکہ وہ جو آدمی تھا وہ آپ کے ابا ہیں انہوں نے اپنا ہلیا بدلا ہوا تھا نکلی بال سر پر لگائے ہوئے اور جب اس رات میرے کمرے میں کسی سے بات کر رہے تھے میں جانتی تھی اس رات بھی آپ بھی کمرے میں موجود تھے لیکن میں آپ کے ابا کے بارے میں جان کئی تھی جانتے ہو ابا نے مجھے بتایا کہ آپ کے ابا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میرے ابا نے ساری حقیقت اس لڑکی کو بتا دی جس کی وجہ سے آپ کے ابا کی شادی نہ ہو سکی تو انہوں ان دنوں آپ کے ابا آپ کا رشتہ تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ابا کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرتے تھے جس کے وجہ سے کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا پھر میرا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیا گیا لیکن میں اب یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ اپنے شور کے طرف دیکھتے ہوئے بولی جو کہ شرم سے زمین میں گر گیا تھا تم جانتی ہوئے لڑکیاں کو کس طرح خانستہ تھا پانی کا لالچ دے کر پھر ابا ان کی شادیاں کر دیتے لیکن اس میں ابا کا ساتھ نہیں دیتا کبھی کبھی مجھے ان کا ساتھ دینا پڑ جاتا تھا ابا نے تمہیں زہر دیا تھا اس پانی میں ملا کر اور یہ بات میں نے پولیس کو بتا دی بابا جیل میں ہے میں جانتا ہوں تو مجھے معاف کر دو میری وجہ سے تم نے بہت تکلیف اٹھائی جانتی ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اب تمہیں چھوڑ دوں لیکن میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں مجھے تو اب تمہارے ساتھ سکون کی زندگی گزارنی ہے کہیں دور جا کر اس نے مسکراتے مریم کو بھی اس بات پر مسکراتی اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریکہ یاد ہونے کے ساتھ محبوب بھی ہیں